ورلڈ کپ 2023 کے پاکستان مقابلے کے خلاب ٹیم انڈیا کی پلائنگ 11 گوشت کپتان روحی شرما نے لگاتار جیت کے باوجود بھی پاکستان کے خلاب کیے ہیں ٹیم میں بڑے بدلاؤ جی ہم بات کر رہے ہیں ونڈے ورلڈ کپ 2023 کی ویسے صحیح معینوں میں ورلڈ کپ 2023 کا آگاچ بھارت اور پاکستان کے اس مہا مقابلے سے ہونے جا رہا ہے اور جس کے سروح ہونے میں محض کچھ ہی گھنٹوں کا سمجھ بتا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے اس مہا مقابلے کے لیے اس چیرمینی بھی رکھی گئی ہے لیکن دیکھو یہ مہا مقابلہ ہے پاکستان کرکیٹ ٹیم جہاں سے لنکا کے خلاب ایک اتحاسک رنجز کر کر آ رہی ہے ٹیم انڈیا نے پہلے آسٹریلیا کو آ رہا ہے اور اس کے بعد افغانستان کرکیٹ ٹیم کو پاکستان وہ کرکیٹ ٹیم ہے جو کس وقت کیا کچھ کر جائے کسی کو کچھ معلوم نہیں اور خود پاکستانیوں کو بھی لیکن چلی جانتے ہیں اس مہا مقابلے کے لیے جو چودہ اکٹوبر کو دو پر کے دو بجے شروع ہو جائے گا اس مہا مقابلے کے لیے ٹیم انڈیا کی کیا رہے گی پلائنگ 11 کپتان روحید شرما نے کیا کیے ہیں بڑے بدلاؤں کس دو بدلاؤں کی ہم بات کریں گے چلیے کہ کرکے جانتے ہیں پوری پلائنگ 11 اسے خاص رپورٹ میں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے گرہ آپ بھی ہیں ٹیم انڈیا کے فین تو ویڈیو کو کر دیجئے لائک چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں کمنٹ میں بتائیں اس مہا مقابلے کو کون سی ٹیم دیتے گی انڈیا کے لیے لائک کریں اور کمنٹ کریں لیکن جانتے ہیں پلائنگ 11 تو جیاں ورلڈ کپ دو چار تیش کا سب سے بڑا مقابلہ سائی مائنوں میں ورلڈ کپ کا آگاہ سودہ اکٹوبر کو دو پر دو بجے شروع ہو جائے گا یہ مقابلہ نہیں مہا مقابلہ ہے اور اس کے لیے کپتان روحید سرما نے صاف کہا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جو ہوگا ہم اپنا بیس دیں گے اور ساتھ میں پلائنگ 11 میں بھی بدلاؤں کے کپتان روحید سرما نے سنکیت دیئے ہیں تو چلیے کہ کر کے جانتے ہیں کیا رہے گی ٹی میڈیا کی پلائنگ 11 سب سے پہلے پائیدان پر کپتان روحید سرما کا نام آتا ہے روحید سرما نے پچھلے کچھ سمیہ سے ونڈے فارمیٹ پہ کیا کیا ہے یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے روحید سرما نے پچھلے ونڈے ورلڈ کپ میں پانچ ونڈے شتک لگائے تھے روحید سرما کے نام تین دوہرے شتک ہے ویکتیگت سکور 264 رنگ کا ہے روحید سرما نے اس سال افغانستان کے خلاف ونڈے فارمیٹ کو ٹی ٹوینڈی فارمیٹ بنا کر بھارت کو جو بڑے مارجن سے جیت دلائی تھی روحید کپتانی میں بھی بہت اکمال کا پردرشن کر رہے ہیں اور کپتانی ان کو شوٹ بھی کر رہی ہے گین باجو کا اچھا استعمال اور روحید کی ٹیم بھی بیسٹ ٹو بیسٹ دکھائی دے رہی ہے ایسے میں کپتان روحید سرما کا پاکستان کے خلاف اوپننگ پیئر میں تو نام تائے ہے اور ان کا پلینگ 11 کے اوپن پیئر میں سب سے پہلے پائیدان پر نام آتا ہے لیکن ان کے ساتھ میں نام سوبمنگل کا آتا ہے سوبمنگل پچھلے کچھ سمیسے سوالیا نشان پر اشٹیلی بھی تھے کیونکہ یہ ڈینگو کا شکار ہو گئے تھے اور جس کی وجہ سے وہ استعمال کے خلاف بھی نہیں کھیلے اور افغانستان کے اس مقابلے کے خلاف بھی لیکن اب سوبمنگل احمد آباد میں پریکٹش کر رہے ہیں اور پوری طرح سے تیار ہے تو ایسے میں پہلی خبر تو یہی ہے کہ سوبمنگل پاکستان کے خلاف پلینگ 11 میں کھیلنے والے ہیں یہ وہ سوبمنگل ہے جنہوں نے پچھلے کچھ سمیسے ونڈے فارمیٹ کو اپنا فارمیٹ بنا رکھا ہے یہاں پر ونڈے فارمیٹ میں سرواتی شتاکشال بھارت کے لیے اسی کھلاڑی نے لگائے ہیں ونڈے فارمیٹ کے نمبر ون رینکنگ کے بہت ہی پاس میں ہے یہ کھلاڑی نہیں بہت بڑا کھلاڑی بنے گا آگے جا کر ایسا کہنا ہے ٹیم انڈیا کے فینس کا اب یہ اپنیٹ یہی ہے کہ وہ پوری طرح سے فٹ ہے اور اویلیبل ہے ہمیں یہ چرچہ چھوڑ دینی چاہیے کہ وہ نہیں کھیلیں گے کھیلیں گے ہنڈرٹ پرسنٹ ایسا کہنا ہے تو سوبمنگل اور روحید شرما کی اوپننگ کرنا تہہے ہیں نمبر تین کی بات کریں گے تو نام ویرات کوہلی کا آئے گا کنگ کوہلی کا آئے گا رن مسین کوہلی کا آئے گا چیز ماسٹر کوہلی کا آئے گا ویرات کوہلی کا نام بڑا ہے کام بڑا ہے اور عوضہ بڑا ہے ویرات کوہلی بھلیباجی لائن اپ کے ریٹ کی ہڈی کہے جاتے ہیں ویرات کوہلی نے جس طرح کی پاری اور اسٹریلے کے خلاب پہلے ونڈی بکابلے میں کھیلی وہ قابلی تاریف ہے وہ دکھاتی ہے کہ ویرات جیسے بھلیباج کی ضرورتی میڈیا کو کیوں ہے اور ویرات کوہلی نہ میٹ میں وہ پاری کو بیل کرنے کی قابلیت اس کھلاڑی کے پاس میں ہے اور یہ کھلاڑی نہ میچ کو فنیس کرنا جانتا ہے اور جب لکشیو کا پیچھا کرنا ہو تو چیز ماسٹر ہے ویرات کوہلی تو ویرات کوہلی کا نمبر تین پر کھیلنا تائے ہیں نمبر چار کی بات کریں تو نام سریا شیئر کا آئے گا پچھلے کچھ سمیسے سوالیا نسان سریا شیئر پر ضرور رہے تھے کہ وہ کھیلیں گے نہیں لیکن پچھلے کچھ سمیسے جب سے وہ فٹ ہے اویلیبل ہے ان کو لگاتار موقع مل رہا ہے واپسی میں انہوں نے آسٹریا کے خلاب ایک ستک بھی لگایا ہے حالانکہ یہ دیکھنے والی بات کی پہلے بڑنے مقابلے میں ورلڈ کپ کے آسٹریا کے خلاب ان کا بلہ تھوڑا ساندھ ضرور نظر آیا تھا افغانستان کے خلاب تو خیر ان کو موقع ملا ہی نہیں اس سے پہلے ہی میچ کو ختم کر دیا گیا لیکن سریا سیئر کے اندر وہ کیپیسٹی ہے کہ وہ بڑے سوٹ لگا سکتے ہیں وہ پاور ریٹنگ ان کے پاس میں نظر آتی ہے نمبر چار نہ وہ کسی بھی پریشر میں کھیل سکتا ہے ویسا کھلاڑی سریا سیئر دیکھتے ہیں اور ایسے میں سریا سیئر کا نمبر چار پر کھیلنا تائمانا جا رہا ہے سریا سیئر پاری کو بیلڈ کر سکتے ہیں آگے بڑا سکتے ہیں سٹرائک روٹیشنز اور پاور ریٹنگ کیپیسٹی بھی رکھتے ہیں لیکن ان کے آگے نام پانچوی پائیدان پر کل راہول کہاتا ہے پچھلے کوئی سمجھ سے کل راہول نے ٹیم انڈیا کے ایز اویکیٹ کی پر بلے باز کے طور پر اپنی جگہ پکی کر لی ہیں اور اب تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ بھلے ہی رسے پانچ واپس آجائے لیکن اس کے لادی کو ہم باہر نہیں کریں گے کیونکہ اس کلاری نے پچھلے کوئی سمجھ سے جو پاریہ کے لیے وہ کابلی تاریف ہے چائے وہ ایشیا کپ کے پاکستان کے کلاب پاری کو یاد کر لیجئے بہت ہی کمال کی پاری وہ کیلڈ آہول کی طرف سے دیکھنے کو ملی اور اس کے بعد آسٹرائے کے کلاب دو ونڈی سریز میں کمال کا پردرسن کیا بہت ہی کمال کی بلے بازی کری کیپٹینز ہی کافی اچھی کرتے ہیں وکیٹ کیپنگ میں کافیہ تک ان کے اپرومنٹ دکھائی دیتا ہے اس لئے کیلڈ آہول ٹی میڈیا کی ایزا وکیٹ کیپر بلے باز پہلی پسند بن چکے ہیں اور حالی میں ونڈی ورڈ کپ میں بھی دیکھ لیجئے جو آسٹرائے کے کلاب جو پاری نکل کر آئی تھی جو سنتانوے رنگ کی پاری تھی وہ کابلے تاریف والی پاری تھی وہ بہت ہی آخرامک پاری تھی وہ بہت ہی دہریوان پاری تھی اگر آپ کہیں گے نا تو مکسر وہ پاری کا نظر آیا تھا کیلڈ آہول جیسے بلے بات سے آپ ایسی پاری کیوں امید کرتے ہیں اور کیلڈ آہول نے پچھلے کچھ سمجھ سے اپنے آپ کو پکتہ ثبوت کے ساتھ پیش کیا ہے اس لئے پاکستان کی کلاب نمبر پانچ پر کیلڈ آہول کو جمعہ لینا ہوگا ان کے اگر ٹی میڈیا کے ٹاپ آرڈر میں کوئی دکت آتی ہے تو پھر کیلڈ آہول اس زمعے کو سنبھالنا ہوگا اہمد آباد کا اسٹیڈیم ہے اور کیلڈ آہول کا بلہ گرزنے والا ہے نمبر چھے کی بات کرتے ہیں تو نام ہاردیک پانڈیا کا آتا ہے خیر ہاردیک پانڈیا کے لیے اہمد آباد کا میدان ہوم گراؤنڈ مانا جاتا ہے خیر ہاردیک پانڈیا بہت کمال کے بلے باج ہیں بلے باجی میں وہ جو گہرائی ٹی میڈیا کو نمبر چھے پر دیتے ہیں وہ قابل تاریف ہے کسی بھی سچوشن میں آ کر بلے باجی کرتے ہیں بڑے بڑے سوٹ لگا کر میچ کو فنس کرنے کی قابلیت ہاردیک پانڈیا کے پاس میں ہے تو گینباجی آ کرمن میں ہاردیک پانڈیا کافی اچھی گینباجی کرتے ہیں پھر وہ چاہے نئی گیند ہو پرانی ہو میڈل آرڈر ہو فیلڈنگ کافی اچھی کرتے ہیں ٹیم ایڈیا کے اپ کپتان بھی ہے تو پھر ہاردیک پانڈیا کا امائنوں میں ٹیم ایڈیا کے لیے ایک موسٹ ویلیوبل پلیئر بن جاتے ہیں ان کے ساتھ میں نمبر ساتھوے پائیدان پرنام رویندر جڑے جا کا آتا ہے رویندر جڑے جا پچھلے کوئی سمیہ سے جو گینباجی میں کہہ ڈھا رہے ہیں وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے چاہے اسٹلے کے خلاب پہلا بندے بکابلہ بھارت کو اگر ہار اور جیت کا انتر کسی نے پیدا کیا تو وہ بڑا انتر رویندر جڑے جا تھے دنوں نے سٹیون سمیت ہو یا پھر اور کھلاڑی جن کو بیک فوٹ پر دھکیلنے کا کام کیا تھا اور ایسا قائم باہر کر چکے ہیں جڑے جا پیچن کے انکول ہوئی احمد آباد کی تو پھر رویندر جڑے جا پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن جائیں گے رویندر جڑے جا بلے باجی کر رکھتے ہیں لیفٹ اینڈڈ بلے باج ہیں ضرورت پڑھنے پر پر پرموٹ کیے جا سکتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر میچ کو فینش کرنے کی قابلیت بھی رکھتے ہیں سٹرائک روٹیشن کی طاقت ہے اور نمبر ساتھ پر بلے باجی میں پروپر بیٹس مین کے طور پر آپ کو گہرائی دیتے ہیں نمبر آنٹ کی بات کریں گے تو نام روی چندرن اسوین کا آئے گا یہاں ساردول تھاکور کو باہر بیٹنا پڑے گا اور اسوین پچھلے کو سمیت سے ٹیم انڈیا سے جڑ چکے ہیں اور خاص طور پر ورلڈ کپ میں اسوین کی انٹری ہو ہی جاتی ہے اسوین نے بہت کمال کا پردشن کیا ہے پچھلے کو سمیت سے جو ونڈے دو چار مقابلے کھیلے ہیں پھر وہ چاہے آسٹریلے کے خلاب بھی اپنی گین باجی دیکھو گے تو کافی امپرومنٹ نظر آتی ہیں اسوین کے پاس جو ایکسپیرینس ہے اسوین پاکستان کے خلاب احمد آباد کی پچھ پر اور بھی خطرناک سابیت ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ پچھ اسوین کے انکول نظر آتی ہے اور کہیں کہیں نمبر آٹھ پر آپ کو بلے باجی میں جو کہہ رہی دیتے ہیں وہ قابلے تاریف ہے اسوین جیسا کے لیڈی اگر آپ کو ملتا ہے اگر پچھ سپینرز کو مددگار رہتی ہے تو پھر اور خطرناک ثابت ہوتے ہیں نمبر نائن کی بات کریں گے تو نام کلدی پیادو کا آئے گا پچھلے کچھ سمجھ سے کلدی پیادو نے بہت کمال کی گین باجی کری ہے پھر وہ چاہے اسوین کا پوپ لیر آف دا ٹورنمنٹ وہ چونے گئے تھے بہت ہی کمال کی گین باجی اسوین کی طرف سے دیکھنے کو ملی چائنا میں ان گین باج ہے اس بلکپ میں بھی اسوین کا جو گیند ہے وہ بہت ہی کمال کا پڑ رہا ہے کلدی پیادو کا جو کانفیڈنس ہے وہ ساتھ پہ آسمان پر ہے اور کلدی پیادو جی ہاں بہت ہی خطرناک ہے وہ اسوین کپ میں پاکستان کے خلاب اکیلے کلدی پیادو جو پاس وکیٹ ہال لیے تھے وہ بھاری پڑ گئے تھے پاکستان کے خلاب اس پچ پر بھی تو یہ تو ایمداباد کا پیچھ ہے جو سپینرز کو مدد کرنے والا ہے تو پھر کلدی پیادو کی اور بھی طاقت بڑھ جاتی ہے کلدی پیادو سے آگے جائیں گے تو دو تیز گین باجی آکرمن کا نام آتا ہے پہلا نام یہاں پر جسپریت بومبرا کا آتا ہے جسپریت بومبرا پچھلے کچھ سمجھ سے بہت ہی کمال کی گین باجی کر رہے ہیں پھر وہ نئی گین سے وکیٹ لینے کی قابلیت ہو یا میڈل آرڈر میں آ کر کے گین باجی کرنی ہو وکیٹ چٹکانا ہو پارٹنر شیپ کو توڑنا ہو یا پھر وہ ڈیتھ آور میں جسپریت بومبرا بہت ہی کمال کا پردشن کر رہے ہیں جسپریت بومبرا کافی اتک ٹیم انڈیا کے لیے مائچ وینر کے لادی ہے اور جسپریت بومبرا کی باپسی سے ٹیم کمپلیٹ نظر آتی ہے اس ورلڈ کپ میں بھی جسپریت بومبرا نے نئی گین سے وکیٹ چٹک آئے ہیں تو ڈیتھ آور میں بھی کافی اچھی گین باجی کری ہے لیکن ان کے آگے نام گیاروے پائیدان پر بدلاؤ کے طور پر دیکھیں گے تو ویسے تو محمد سیراج کا نام دیا گیا ہے ونڈے فورمیٹ میں بہت ہی کمال کے گین باج ہیں لیکن اس ورلڈ کپ میں ویسی لائیت دیکھی نہیں ہے اس لئے کرکٹ فینس کا ماننا ہے کہ جو پچ احمد آباد کی ہے اور وہ محمد سمی کے لئے ہوم گراؤنڈ ہے وہاں پر محمد سمی کا ریکارڈ اچھا ہے اور محمد سمی کو ایکسپیرینس ہے پاکستان کے خلاب بھی محمد سمی کا ایکسپیرینس کام آ سکتا ہے اور جب آپ کا کھلاڑی وہ محمد سیراج فورم میں نہیں ہے تو آزمانے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے لیکن کیا آپ کو بھی لگتا ہے محمد سیر ہے جو خود کپتار روحید سرما نے بھی ساف کری ہے لیکن اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں